کہہ تمہارے باپ کا ہے یہ بھارت یہ تو ہر ہندوستانی کا بھارت ہے ہم مسلمان اللہ کو کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ رب المسلمین ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب میں ان ہندووں سے پوچھنا چاہتا ہوں یا بھگوان رام صرف تمہارا رام ہے یا ایمان ہے کہ ہندو اتنا ہی میرا بھائی ہے جتنا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی آج ہم دھرم پہ بٹے جا رہے ہیں کہ کون بھگوان رام کے ساتھ ہے اور کون اللہ کے ساتھ آج ہم یہ سوچتے ہیں موڈی کو نکال کے میں پردھان منتی بنوں پہلے تو اس کو نکالو پھر پردھان منتی کی کورسی کی سوچو زمانہ گیا جب ایک ہی جنڈا ایک تو انہیں سے دوسرے کونے سے لڑکتا تھا وہ زمانہ گیا یہ تو پی جے پی کہہ رہی ہی رہی ہے کہ ہمارا جنڈا کشمیر سے کنیا کماری اور بنگال سے مہاراشتہ تب اڑتا رہے گا اسے اگر اس کو ہٹانا ہے تو ہم نے یک جہتی دکھا لیا اگر میں یہ سمجھوں کہ صرف میں ہی میں ہوں اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم آسانی سے ہٹا سکتے ہیں تو سچائی یہ ہے ان کو ہم آسانی سے ہٹا نہیں سکتے جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہو تم غلط پہمی میں ہو اس غلط پہمی کو دور کرو تو پھر کبھی بھی ہم ان کو نہیں نکالنی سکتے ہیں پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے کہ اگر ہم نے دیش کو بچانا ہے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اس دیش کے لئے ہمیں قربان کرنا ہے کرسی کے لئے قربان نہیں کرنا کرسی دیش دے گا اور دیش ہی کرسی دینے والا ہے اور دیش ہی کرسی سے ہٹانے والا ہے آج ہم پہ تلوار لگی ہوئے ہیں کھڑی ہے ہر جگہ چھوٹ بولا ہے اری میری ریاست کا حال دیکھو یہاں کہتے ہیں ہمارا سنکلپ ہے کہ ہر جگہ بجلی ہوگی ہر جگہ تار ہوگی میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا سنکلپ تو بڑا اچھا ہے آئیے دیکھیں میری ریاست میں سری نگر میں بجلی ہے یا نہیں گاؤں کی تو بات ہی نہیں دیش کو بچانا ہے اور دیش کو ان سے بچانا ہے جو کہ دیش کو توڑ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی